یہی ہے عارض تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد بدری چنگ کے ناظرین پرغرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے قرآن کا نور قرآن کا فہم ہم سب کو اتا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت آلی شان ہے اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا ناظرین اکرام اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک صورت مبارکہ کا تعریف وہ پیش کیا جاتا ہے اس کا کچھ پسے منظر اس کی کچھ فضائد اور اسی صورت مبارکہ سے چند مزامین پر گفتگو کرتے ہیں اول تاخرہ ہمارے ساتھ شامل ہے یہ بیسویں پارک کی صورت العنقبود اس کا آج تعریف پیش کیا جائے گا عنقبود یہ مکڑی کو کہتے ہیں اور اس صورت مبارکہ میں کفار کے کفر اور شرک کو اللہ پاک نے مکڑی کے ایک جال سے ایک تشبیح دے کر اسے بیان فرمایا کہ یہ تو جیسے مکڑی کا جال ہے اس کو توڑنا ختم کرنا اور وہ بلکل ختم ہو جائے زائل ہو جائے اس سے اس کو تعبیر کیا ہے اور مثال دی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام عنقبود صورت ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کا جو متوسط دور تھا اس وقت صورت العنقبود یہ نازل ہوئی ترتیب مصحف کے اعتبار سے صورت العنقبود اس کا نمبر انتیس ہے مکہ مکرمہ میں صورت العنقبود کے بعد صورت المتففین اس کے سوا کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی یہ صورت ان آخری صورتوں میں ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت العنقبود کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صورت العنقبود کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منافق کی تعداد کے برابر دس نکیاں ملے گا ہر مومن اور منافق ان کی تعداد کے برابر یعنی دس گناہ بڑھا کر ان کی تعداد سے دس گناہ بڑھا کر اللہ پاک یہ عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے دارِ کتنی کی ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گہن اور چاند گہن کے جو نماز ہیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ آپ نے پڑھی اور فرمایا اممائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پہلی رکعت میں صورت العنقبود یا صورت الروم پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمونت و توحید و رسالت کے حوالے سے اللہ پاک کی وعدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اعمال کی جذاب اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ازمائشیں مصیبتیں اور ان پر صبر کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک کے فرامین وہ نازلے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنا ان کی اتباہ کرنا فرمبرداری کرنا دنیاوی معاملات میں بھی ان کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ برطاو رکھنا یہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے احکامت بیان فرمائے بڑھتے ہیں کچھ آیات مبارکہ کی طرف تو اللہ پاک نے اشارت فرمایا کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ جو کلمہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا کوئی ازمائیہ نہیں جائے گا ایمان والوں کو مختلف انداز سے ازمائیہ جائے گا عمل کے اعتبار سے بھی جان مال کے اندر بھی مشکلات کے اتبار سے بھی ازمائیہ جائے گا جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے کے اتبار سے بھی ازمائیہ جائے گا دنیا کی کئی ایسی چیزیں تر کرنے پر بھی ان کو عزمائی جائے گا اچھے انداز سے عبادت اختیار کرنے پر بھی ان کو عزمائی جائے گا کہ یوں عبادت کرو یہ صرف کہنا کہ اَن يَقُولُ عَامَنَّا کہ ہم ایمان لے ہیں تو اس کے بعد اور کوئی عزمائش نہیں ہوگی آج بھی کئی لوگ ہیں کہ جن پر کبھی عزمائش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں ہم درود پڑھنے والے ہیں ذکر و اذکار کرنے والے تصویحات کرنے والے روزے رکھنے والے ہاتھ جمرے کرنے والے یعنی شیطان ان کے ذہنوں میں وساویس ڈالتا ہے کہ تو انہیں تو بہت کچھ کیا ہوا ہے اس کے باوجود تمہیں عزمائش جی ہاں پھر بھی عزمائش آ سکتی اور عزمائش ایمان والوں کو ہی آتی ہے بلکہ دین میں آدمی جتنا مضبوط ہوگا اس کی عزمائش ہی اتنی زیادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے ثواب بڑا ہونا یہ بڑی مصیبت کے ساتھ ہے اور جب اللہ پاک کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں عزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اب ایسے موقع پہ جو اس پر راضی ہوا تو اس کے لئے اللہ پاک کی رضا ہے اور جو اس پر نراز ہے تو اللہ بھی اس سے نراز ہے اللہ کی نرازگی ہے اس کے لئے ایک مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعید نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزمائش اور سخت عزمائش یہ کس کی ہوتی ہے ارشاد فرمایا نبیوں کی انبیاء کی پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی عزمائش ہوتی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر دین میں کمزور ہیں تو اس کی عزمائش اسی اعتبار سے یعنی چھوٹی عزمائش فرمایا آدمی پر عزمائشیں آتی ہیں وہ یہ عزمائشوں کا سامنا کرتا رہتا ہے یا تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا عزمائش اور اس پر صبر اور مختلف طریقے سے عزمائی جانا یہ جو آیت امبار کا ناظرین کرام یہ اس کے ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے عجرت کر کے جب مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تو راستے میں کفار نے وہ کئیوں کو شہید کر دیا کچھ ایسے پہنچ گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو ان کے حق میں ہی آیت امبار کا نازل ہوئی کہ ان کو عزمائیا گیا اس انداز سے عزمائیا گیا ایمان لانے کے بعد ان کو یہ عزمائش ہوئی اور وہ اس طرح یوں شہید بھی ہوئے اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں پہنچتی تھی عبادت کرنے پر نیکی کے کام کرنے پر اسلام پر عمل پیرہ ہونے پر یہ ایک قول بھی ہے کہ اس عزمائشوں پر کہ انہیں عزمائیا نہیں جائے گا تو اس پر یہ آیت امبار کا نازل ہوئی تو لہذا آدمی بھی دینی طور پر بھی کبھی کمزوری اور زوف کا شکار نہ ہو کہ عزمائشیں آئیں تو وسوسوں میں پڑ جائے نہیں آپ پر بڑی عزمائش آئیے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ عزمائ رہا ہے اور آپ دینی طور پر جتنے قوی ہوں گے عزمائش اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے اتنی بڑی بھی عزمائش ہو سکتی ہے تو اس عید مبارکہ میں اللہ پاک نے ان عزمائشوں کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا عزمائیا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا ایک مرد تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑی تکلیفوں میں ہیں مسائب میں ہیں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مدد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھلی لوگوں کی امتوں کی عزمائشوں کو بیان کیا کسی کو بظائر کھود کر زمین میں گاڑ کر اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا کسی کو جلا دیا جاتا اور ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائی جاتا فرمائی یہ ساری چیزیں لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو جلد بازی اللہ اکبر ناظرین کرام یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ آپ نے پھر یوں ان کی تربیت فرمائی حالانکہ بعض اوقات ہمیں تو ایسی مشکلات کا سامن نہیں ہم تو گھر بیٹھے ہی ہمیں ایمان اسلام بلائے اس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی کہ مائے کلمہ پڑھاتی تھی مائے کلمہ پڑھتی تھی ہم نے اسلام کے لیے کوئی بہت کہے کہ قربانی دیئے یہ ہم میں سے آپ خود سوچ لیں کیا قربانی دی اسلام کے حصول کے لیے کوئی قربانی نہیں دی کوئی ایسے کہ قابل ذکر قربانی ایسے نہیں اس کے باوجود جب کبھی کچھ مصیبتیں آئیں تو ہم اسلام پر یہ اتراز کرنے لگ جاتے ہیں ہم اپنے دین کے حوالے سے وساویس کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ شیطانی چالے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے ہیں آگے مزید آیت مبارکہ کے کچھ مذہبین سنتے ہیں والدین کے حوالے سے دین اسلام نے بڑا حسن اخلاق اور ان سب چیزوں کا حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے لیکن کبھی کبھی یہ کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی آدمی کو اس عمل کی طرف کہتا ہے کہ یہ کرو اور وہ ہوتا گناہ کا کام یا شرک والا کام اب کیا کرے انسان تو اللہ پاک نے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا اور ہم نے آدمی کو تاقید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر یہ بھلائی کرنے کی تاقید کی وَإِن جَا هَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تُو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کا کہاں نہ مان پھر ان کی اطاعت نہ کر اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میری طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے اللہ نے قرآن میں اپنا ایک واضح حکم ارشاد فرما دیا ماں باپ و بھائی بہن استاد الشاگرد کوئی بھی کسی طرح کا رشتہ ہے لیکن جب وہ تمہیں شرک اور کفر کی طرف لے جائیں ان کی پھر اطاعت نہ کر ویسے حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ لیکن اگر کفر کی طرف کہیں دعوت دیں پھر کہنا نہ مان اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو پھر کہنا نہ مان یہ ممانت فرما دی یہ ایک واقعہ درپیش ہوا حضرت سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ماں سے بڑا پیار کرتے تھے خدمت بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن انہوں کہا کہ یہ مسلمان ہو گیا سعاد تو والدہ نے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ یعنی اسلام چھوڑ دو شرک کی طرف آ جاؤ تو انہوں کہا میں کیسے آؤں میں تو میں نہیں ایسا کر سکتا اب والدہ نے یہ کہا کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں میں کچھ پیوں گی نہیں اپنے آپ کو یعنی تکلیف اٹھاؤں گی اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا میں ایسے ہی رہوں گی اور میں بھوک ہی رہوں گی پیاس ہی رہوں گی اور اسی حالت میں میں مر بھی گئی تو لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے تو چھوڑ دے اسلام تو حضرت سعاد نے دہر اسلام قبول کیا یہ تو نہیں چھوڑا ماں بھوک میں رہنے لگی پیاس ہی رہنے لگی دھوپ میں رہنے لگی یہاں تک کہ حالت ایسی ہوگی بڑی کمزور ہو گئی تو حضرت سعاد نے اپنی والدہ کو کہا اے ماں اگر تیری سو جانے ہو اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں میں پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا یعنی ایک جان کے مقابلے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑو سو جانے بھی چلی جائیں ماں تیری اور تم مجھے کہہ کہ شر کرو کفر کرو میں نہیں کروں گا اسلام نہیں چھوڑوں گا اب تیری مرضی کھانا کھانا ہے تو کھاؤ اور نہیں کھانا تو نہ کھو ناظرین ایک کرام یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات اور یہ وہی انہی کو نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنی ماں کو یہ کہا اور کہا کہ ماں اب خدمت اپنی جگہ ہے لیکن بولو گی شر کرو کفر کرو ہرگز نہیں اللہ نے قرآن میں اس پر آہت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ تو قرآن میں بیان ہوا حدیث پاک میں بھی اس طرح کی چیزیں کو بیان ہوں کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار فول نراز ہو جائے گا سیٹھ نراز ہو جائے گا افسر نراز ہو جائے گا بھائی نراز ہو جائے گا رشتہ دار نراز ہو جائے گا جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اب مخلوق کی اتباہ نہیں کی جائے گی اطاعت جہاں امیر کی اطاعت حاکم کی اطاعت لازم اور ضروری جہاں جہاں قرار دی گئی ہے وہاں بھی نیکی کے کام میں اچھائی کے کام میں معروف کاموں میں گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت ہے وہ چاہے شوہر بیوی کو کہے تو بیوی نہیں مانے گا بیوی شوہر کو کہے تو شوہر نہیں مانے گا باپ اپنے بچوں کو کہے تو وہ نہیں مانیں گے اسی طرح یعنی اطاعت ہے ہی نہیں کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے نافرمانی ہے اب کسی کا کہنا اس کام میں نہیں مانا جائے گا لیکن دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے لیکن والدین اگر ماد اللہ کفر اور شرک کی طرف بلائیں نافرمانیوں کی طرف بلائیں گناہوں کی طرف کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا آگے مزید آیتیں مبارکہ سنتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہے کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ جاتے اگر انہیں علم ہوتا اب یہاں پر اللہ پاک اس آیتیں مبارکہ میں سورت الانقبوت یعنی جس نسبت سے اس سورت کا نام انقبوت رکھا گیا تو یہ مکڑی کے جالے کا ذکر ہوا کہا گیا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے انہوں نے جالے بنائے ہوئے اور کمزور دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور دین کو تو اس کی مثال مکڑی کے جالے کے در جس کو ہوا بھی لے جائے تھوڑا سا حالہ ہے تو وہ چلی جائے کفار کو مشرقین کو یہ بات بتائی گی اور انہیں کہا گیا کہ تمہارے یہ سارے کے سارے باطل ادیان ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک وہ مکڑی کے جالے جیسی بھی نہیں ہے اور یہ کمزور ترین اور نکم میں ہے اصل اسلام ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اور اللہ پاک نے اس مثال کے بارے میں ارشاد فرمایا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے یا مثال کی اہمیت کو بیان کیا کہ مثال کوئی بھی ہو سکتی ہے مثال سے مقصود کیا ہے سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو مثال بعض اوقات ادنا چیز کی بھی مثال ہو سکتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کا پورا ایک ٹوپک ہے کہ قرآن پاک میں کئی چیزوں کی مثالیں دی گئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے تو ان کو فصلوں سے بودوں سے اس میں نکلنے والے دانے اناج ان سے بالیوں سے یہ تشبیح دی گئی اور یہ سمجھایا گیا جیسے یہ دانے نکلتے ہیں ایک ایک بالی میں کتنے دانے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو یوں زیادہ زیادہ ثواب ملے گا تو کئی جگہ پر امثلہ مثالوں کے ساتھ وہ چیز سمجھائی گئی اور بتائی گی تاکہ لوگ کے چھوٹے وڑے ہونے پر کوئی ایسا فیصل نہیں ہے کہ یہ کون سی مثال ہوئی مثال مثال ہوتی ہے اور مثال کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے تو یہاں مکڑی کے جالوں کے اعتبار سے یہ مثال دی ہے قرآن پاک میں اور بھی کئی مثالوں کے ساتھ اللہ پاک نے ارشادات فرمائے ہیں ناظرین اکرام سورة الانقبود کے حوالے سے چند چیزوں کا یہ ذکر کیا ہے مزید اس کا در سے وہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم سنیں گے اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عارض و تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے